ڈیر سٹوڈنٹ اس فلپ میں ہم سپیشل ٹائپ آف فولڈ جو ڈسکس کریں گے ڈوم اور بیسن بہت امپورٹن ہے اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے سو ڈوم اور بیسن ڈوم کو ہم پہلے لیتے ہیں ڈوم ایکچویل یہ انٹیکلائن کی طرح ہوتا ہے اب فورڈ آف وہ پر فولڈ سٹرکچر ہوتا ہے نورمیلی فولڈ جو ہے ایک ڈیریکشن میں ہوتا ہے لیکن جب دونوں ڈیریکشن میں ہو ایک اس ڈیریکشن میں بھی اور ہم پھرانٹو بیگ بھی ہو کسی انٹروجن میکمیٹک انٹروجن کی وجہ سے یا اور کسی انٹروجن کی وجہ سے جو ہے نیچے سے جو ہے اگر کوئی انٹروج ہو جائے تو اوپر جو بھی راک لیئرس ہوں گے تو ان میں جو ہے فولڈنگ ہو جاتی ہے لیکن ایک ہی سائیڈ میں نہیں بلکہ دو سائیڈ میں جس لائک دس اوکے یہ مان لیجے نیچے سے مٹیرہ میکمیٹک انٹروجن ہوا ہے جو ہاریزنٹ لیئرز جو تھے اوکے میں فولڈنگ پڑ گیا ہے اس ڈیریکشن میں بھی اس ڈیریکشن میں بھی اوکے لیفت رائیٹ اور اس ڈیریکشن میں بھی اس ڈیریکشن میں بھی اوکے پڑ گے کچھوں پڑ گےحل رکھا بھی اس ڈیریکشن میں ہے coupe میں اس Đوگے، یہ چیئے طور پڑ گے ہی سوڈی کچھ میں مزاڍے کیس prophecy میںpeut بھی اسے پ شے بلکڑ گا۔ اوز یک کہ اچھ کو تو بتریس پڑ گےДو میں بھی ایک ہمچ نہیں ڈیریکشن میں ہو اس ڈیریکشن میں بھی خول کیا کا قارب خلاوش چلو سپڑ گے جیسے پونڈ مان لیجئے اس کو ہم بیشن کہیں گے یا اسی کپ کو ہم یا ساس کو ہم یا کسی باول کو جب انورٹ کریں گے وہ ڈوم بنے گا نارمال پوزشن میں وہ بیشن بنے گا سنٹر میں ڈپ ہوگا یا ڈپریشن ہوگا لوڈ پورشن ہوگا تو ڈوم سمپلی ڈوم اس کو ہم اپورڈ فورڈ کہیں گے وہ یہاں پہ کروس سیکشن ہے اپورڈ فورڈ وائر بیڈز ڈپ ریڈیلی ان میں جو بیڈز جو ہے ریڈیلی آوٹ ورڈ تمام ڈائریکشن میں سنٹر سے ڈپ کرتا ہے جیسے یہاں میان لیجئے اس ڈائریکشن میں بیڈز ڈپ کرے گا اس میں بھی اس میں بھی تمام ڈائریکشن میں فرم سنٹر پوائنٹ فرم سنٹر بیڈز ڈپ اوکی اوکی اوے فرام ایچ آدھر ان اوال دی ڈائریکشنز ریڈیلی اوکی ایسے کیس میں ہم بیڈز کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈپ ہے ڈوم میں دیٹز کواکوا ورسل کواکوا ورسل مینز اٹھ ڈپ اوکی ان اوال ڈائریکشن ریڈیلی اس لئے ان کو ہم کواکوا ورسل ڈپ کہتے ہیں بکا دیز بیڈز ڈپ ریڈیلی آف ڈوڈوڈ فرم دی سنٹر ریجن اس لئے اس کو ہم پیری کلائن بھی کہتے ہیں کلائن مینز اگرین انکلنیشن اوکی اٹھ انکلائن in all the directions اپ ڈوڈوڈ ڈپ ریڈیلی آوٹورڈ ڈوڈوڈیلی ڈریکشن from the central portion from the center so that means بیڈز ہواکو ورسل ڈپ بیڈز اوکو ورسل ڈپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انکلائن اس کو آؤٹور دوسرا نام بھی اس کو کہتے ہیں پیری کلائن تو یہ جو دوم ہے یہ جو انٹیک لائن ہے اس میں اگر ہم کنٹورنگ کریں گے اگر ہمارے پاس کوئی آلٹ میٹر ہوگا ہم اس کا آلٹیچوڈ یا ہائٹ پرام سی لیول میجر کریں گے اور کنٹور لائن بنائیں گے میں پہ تو جیسے یہاں پہ جو تاپ ہوگا یہ تو لور پورشن ہے یہاں جیسے ہل پہ آپ جاتے ہیں یہ مان لیں یہ ایٹھ ہنڈر میٹر ہوگا یہاں جائیں گے یہ والی لائن تو یہاں پہ تھوڑا ہائٹ کام ہوگی سیون ہنڈر نیچے جائیں گے سیکس ہنڈر فائو ہنڈر فور ہنڈر سو فرام ٹاپ تو آوٹسورڈ جو ہے یا لور پورشن جو ہائٹ جو ہے کام ہو جاتی ہے جب ہم اس کو کنٹورنگ کریں گے یہاں والا پورشن سنڈر میں مان لیجے یہ والا یہاں پر ایٹھ ہنڈر آتا ہے نیچے جب جاؤ گے آپ وہاں پر سیون ہنڈر آئے گا جو اور نیچے چلے جاؤ گے سیکس ہنڈر آئے گا اور نیچے چلے جائیں گے فائو ہنڈر آئے گا جو ہائٹ ہے جو کنٹور ہیں سنٹر میں جو ہائیسٹ ہوتا ہے اور آوٹورڈ جو ہے ڈگریز ہوتا ہے اور لوہسٹ جو ہے آوٹورڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ دوم ہائیسٹ کنٹور ہائیسٹ ہائٹ is in the سنٹر اوکی and the lowest is آوٹورڈ that means from center outwards this height gets decreasing and degrees اوکی سو اتنا یاد رکھنا ہے جو ہائیسٹ کنٹور ہوگا اس خوشت ہے اس میں objective پوچھیں ان کے ساتھ دوم ہائیسٹ کنٹور ہائیسٹ ہائٹ is in the center اوکی کنٹور لائن اور جو لوہسٹ ہوگا that is آوٹر موست اوکی سیم پھر ریورس ہوگا بیسن میں ٹھیک ہے سو بیسن جو ہوگا it is down fold یہاں اس طرح اس direction میں اس direction میں اس direction میں اس تمام direction سے central کی طرف جو ہے central portion یا region کی طرف یہ ڈپ کرتے ہیں so it is a down fold جیسے sincline کی طرح ہوتا ہے لیکن مہدور direction میں ہوتا یہاں تمام direction میں ہوتا ہے so that is deep radially inward یہاں پر ہم نے دیکھا تھا outwards یہاں پر لیکن radially inward کب آپ مان لیجیے جب ہم صدا اس کو رکھیں گے so that is deep radially inward اس کا cross section ہے towards the center کب آپ جہن میں رکھیں یا جو میں باول آپ کو دکھائی ہے اس لئے اس کو centra reversal کہتے ہیں basin is also known as basin کے ساب basin bed is centra reversal dip that means bed is dip radially inward towards center position اس لئے اس کو دوسرا نام بھی کہتے ہیں centric line dip angle slope center means towards center وہاں پہ pericline dome پہ pericline کہتے ہیں basin dip ہوتا ہے اور basin میں center reversal dip ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھنا بہت important point ہے یہ okay ان کے ساب جس dome beds dip radially outwards in all direction in case of basin bed is dip radially inward towards the center okay so down fold just like sink line doubly plunging جیس دو sink line دو direction جو جو گئے ہوں okay اور ان کے ساب dome is upward fold یا uphold جیسے دو and decline direction میں جو ہے جو گئے ہوں merge ہوئے تو ان case یہاں پہ dome میں جو ہے highest contour interval جو ہے وہ center میں ہوتا ہے central region میں ہوتا ہے okay جو lowest جو contour value ہوتا ہے وہ outwards ہوتا ہے outermost side پہ ہوتا ہے okay highest contour is center and it gets decreasing outwards and the lowest will be at the outermost side okay ان case آپ بیشن سیم ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ تو highest outward ہوگا نیچے جائیں گے okay کم ہوگا height کم ہوگا height کم ہوگا interval جو کم ہوتا جائے گا that means in case آپ بیشن reverse is true okay highest contour interval outwards here پہ center میں tha okay it gets decreasing from outwards towards the central portion okay ہم depression سائن جائے کنچھ پکا lowest portion کنچھ پکا تا چھ دیکریز جگہ سان center سکون lowest will be in the center center region lowest contour ہوگا so this is all about the domain basin اگر ہم یہاں پہ اس کو ایرو سے دکھا بھی سکتے ہیں just like this just like this just like this just like this کہ یہاں پہ ہم اس طرح ایرو سے دکھا سکتے ہیں okay this is all about domain میں